جی علیکم السلام کہ نبی کسیل صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم یعنی ان کے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے یہ غیرانتی دوست فرماتی ہیں کہ یہیں پہ اس کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ نبی تو ختم ہو گئی پھر آپ لوگ اس کو کس طرح کہتے ہیں کہ نبی آئے ہیں ہتاول مجھے اکسر آخری چند لمحات میں مجھے سوال سن کے درہ حیرت ہوئی ہے کہ حدیث کی تو جو بات انہوں نے کیا وہ ٹھیک کی ہے لیکن اس سے استدلال بالکل برقس کیا گیا ہے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم جو چھوٹی عمر وفات پا گئے تھے اگر وہ بڑی عمر کو پہنچتے زندہ رہتے تو پھر وہ یقیناً صدیق نبی بن جاتے یہ تو آیت یہ جو حدیث ہے یہ تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کسی کا صدیق نبی بننا نبوت کے مقام کو حاصل کرنا یہ ممکن ہے اگر ممکن نہ ہوتا تو آنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بیان نہ فرماتے بلکہ آپ یہ فرماتے کہ اگر وہ ہزار سال بھی زندہ رہتا تو پھر بھی وہ نبی نہ بنتا لیکن آپ نے جو فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو یقیناً وہ صدیق نبی ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ صدیق نبی بننے کا امکان موجود ہے اور اسی لئے آپ نے اس رنگ میں اس کا ذکر فرمایا اور یہی وہ بات ہے جو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے دیگر حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید کی آیات میں واضح طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چار روحانی انامات اطاعت کرے گا اور ان میں سے سب سے پہلا انام جو بیان کیا گیا ہے وہ نبی ان کا ہے اور یہ ایک انام کا وعدہ ایسا ہے جو جاری و ساری ہے اور یہی امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چار روحانی انامات اطاعت کرے گا اگر ایک انام کا انکار کریں گے تو باقی انامات بھی آت سے نکل جاتے ہیں تو نہ نبی ہوگا نہ صدیق ہوگا نہ شہید ہوگا نہ صالح ہوگا کچھ بھی نہیں رہا تو پھر یہ امت مرہومہ تو نہ ہوئی امت مرہومہ تو نہ ہوئی امت محرومہ بن جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں تو بڑا سیدھا مسئلہ ہے کہ یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ اندرس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو نبی بن جاتا اگر نبوت کا امکان خارج از امکان ہوتا کہ کوئی شخص نبی بن ہی نہیں سکتا تو پھر آپ کا یہ جو حدیث کا ارشاد ہے تو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ